بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں شہزاد گلوب سٹیٹ بحریہ ٹاؤن لہور کے پیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دیئر ویورز آج کا ہمارا ٹاپک بحریہ آرچرڈ میں نئی ڈیل کے بارے میں ہے بحریہ آرچرڈ میں فیس فائف لانچ ہونے جا رہا ہے جیسے ہم پچھلے کچھ مہینوں سے اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ لانچ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ڈے بے ڈے ذرا لنگرون ہوتا گیا لیکن اب انشاءاللہ ہوفولی جو ہے دو چار دین یا ہفتے تک انشاءاللہ یہ لانچ کر دیا جائے گا اور اس میں جو ہے کیٹیگری جو یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن اس میں جو سب سے مین کیٹیگری جو فرس ٹائم بحریہ ٹاؤن لانچ کرنے جا رہا ہے بحریہ لہور میں وہ تین ملہ کیٹیگری ہیں تین ملہ کیٹیگری اس میں لانچ کرنے جا رہے ہیں پانچ ملہ اور دس ملہ فیز فائف میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ انسٹالمنٹ پلان پہ ہوگا ہاپفولی تقریباً ڈیڑھ سے دو سال کا اس کا پیمنٹ پلان ہوگا اور اس میں جو ہے پرائس کی ڈیٹیل اور اگزیکٹ پیمنٹ پلان جیسے ہی یہ لانچ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے اکورڈنگلی اگزیکٹ انفرمیشن اپڈیٹ کر دیں گے ابھی جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو سال کا پیمنٹ پلان ہوگا بحریہ ٹاؤن میں لہور کی اگر ہم بات کریں تو لہور میں بڑے عرصے بعد جو ہے جو ہیں انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز ریزیڈینشل لانچ ہونے جا رہی ہیں لاسٹ اگر ہم بات کریں تو دو سولہ میں فیس فور لانچ کیا تھا انسٹالمنٹ پہ بحریہ ٹاؤن نے تو اب فیس فور بحریہ اورچرڈ کے بعد اب فیس فائف بحریہ اورچرڈ لانچ ہونے جا رہا ہے اس کی جو ہے لوکیشن کے بارے میں بھی میں آپ کو درہ ایک ایکسپیکٹیڈ لوکیشن جو ہے جو ہمیں ایکسپیکٹ کی جا رہے ہے کہ جس طرح پہ یہ لوکیشن دی جائے گی اس کا بھی میں تھوڑا سا آورویو دے دیتا ہوں دوسرا اس کی لوکیشن جو آئے گی وہ بحریہ اورچرڈ سے ہوتی ہوئی ٹوورڈز جاتی عمرہ اور اس کا جو گیٹ فائیو ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ جاتی عمرہ پہ ہی جو ہے اس کا گیٹ لگایا جائے مطلب اڈا پلوٹ سے بلکل قریب اس کی جو ہے نا اپروچ ہو جائے گی ابھی تو ہمیں بحریہ اورچرڈ جانے کے لیے اڈا پلوٹ سے تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر آگے رائیون روڈ پہ جانا پڑتا ہے پھر وہاں سے ہم اس میں بحریہ اورچرڈ میں انٹر ہوتے ہیں فیز ون ٹو ٹری فور ابھی ان تینوں کی چاروں فیزز کی اپروچ اس مین رائیون ہوفلی اس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن اور بحریہ اورچرڈ جو ہے آپس میں جوائن ہو جائیں یا بہت کلوز ہو جائیں کہ اس میں آپس کا ڈسٹنس جو ہے پانچ ساتھ منٹ کی ڈرائیف پہ رہ جائے ہوفلی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے باقی اس کی میں آپ کو اب لوکیشن کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جہاں پر اس کی لوکیشن آنے جا رہی ہے یہ دے دیئر ویورز یہ جو پیچ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے فیز ٹو کا سی بلوک ہے اور ڈی بلوک سی اور ڈی بلوک کے بیچ میں یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں لائن یہ ٹو ورڈ سیدھا یہاں سے ہوتے بھی جاتی عمرہ کو جا کے ٹچ کرے گی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پورشن میں جو ہے نا یہاں پر یہ ڈیل لانچ کی جائے باقی اس میں جو ہے فردر ڈیٹیل جیسے ہی آتی ہے ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ ہمارا نمبر ضرور سیف کر لیں کیونکہ یہ انفرمیشن جیسے ہی ڈیل لانچ کی جائے گی تو اس میں سب سے ہوت فیوریٹ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ تین ملہ ہے کیونکہ تین ملہ فرس ٹیم لانچ کیا جا رہا ہے بیریہ ٹاؤن لہور میں اس سے پہلے انہوں نے تین ملہ کراچی میں بھی لانچ کیا تو اب یہاں پر یہ جو تین ملہ لانچ کیا جائے گا یہ سب سے ہوت فیوریٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ چھوٹی کیٹاگری ہے ہر بندے کی رینج میں آ جاتا ہے اور ہمیشہ چھوٹی کیٹاگری والی چیز جو ہے وہ جلدی بکتی ہے اس کے بعد پانچ ملہ اور دس ملہ جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں پانچ ملہ بھی اچھی ایک انویسمنٹ ہوگی لیکن تین ملہ اس ٹیم اس میں جو ہے اس فیز فائیف میں تین ملہ زیادہ ہوت فیوریٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے باقی انشاءاللہ آپ ہم سے انٹیچ رہیں کہ جیسی ڈیل آتی ہے تو اس میں فوری بکنگ آپ کروا سکیں کیونکہ ہاپ فولی جو ہے اگر اس کا شروع میں اچھا رسپونس رہا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو ہے سٹارٹنگ میں ہی اون بھی شروع ہو جائے لیکن ہم آئے پر جیسی انفرمیشن آئے گی ہم آپ کو فوری اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے باقی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں بہت شکریہ السلام علیکم